ہیلو فرنس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اے ایس فلیور فیوزن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان ریسیپی جس کو ہمیں ایک کوٹوری گہوں کے آٹے سے بنا کر تیار کریں گی یہ بہت ہی مزیدار چٹ پٹے بن کر تیار ہوں گے چلیئے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار ناستہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ایک کوٹوری گہوں کاٹا لیں گے اگر آپ کے پاس آٹا پہلے سے گوندہ ہو تو آپ اس سے بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں ہافی سپون نمک ایڈ کریں گے ہافی سپون نازوائن ایڈ کریں گے ٹوی سپون بھر کے دیسی گھی ایڈ کریں گے اس سے بہت خستہ بن کر تریڈی ہوتی ہیں باری کٹ کیا ہوا ہر ادنی ایڈ کریں گے سب کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے فرنس یہ دیکھیں ہمارا گہوں کاٹا ریڈ ہے ٹوی سپون بھر کے آٹا نکال لیں گے یہ بیٹر بنائیں گے اس کا ہم اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹا گوند لیں گے جو نورمل ہم گھر میں آٹا گوندتے ہیں فرنس یہ دیکھیں ہمارا آٹا ریڈی ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کرتے جائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک جو یہ سوفٹ ہو جائے گا بہت اچھے سے بس ہمارا آٹا ٹائٹ ہونا چاہیے فرنس آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیشٹ چار سے پ propagation ہوئے آلو لیں گے ان کو بہت اچھے سے ملungen کریں گے اوق Republic ہالدو پاور āڈ کریں گے ایک سپون بھر کے کٹی ہوئی ملmo جو politically ایک سوفٹ کریں گے نمک量 سے کامل ایک سپون مازق جیرہ پاورٹ آٹا گے ایک سپون بھر کے کٹی ہوئی دھنیا کریں گے صابت ایک سپون بھر کے چاتھ مسالہ ڈڈ کریں گے باری کٹی ہوئی ہر دنیا اڈ کریں گے باری کٹکی ہوئی 3 سے 4 حریمیرچے ایڈ کریں گے کٹکیا ہوا پیاز ایڈ کریں گے ان سب کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے چلتے ہیں نیشٹ جو ہم نے کٹوری میں 2 سپون بھر کے آٹا نکالا تھا اس کا بیٹر بنا لیں گے بہت اچھے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ریڈی ہے چلتے ہیں نیشٹ ایڈیم سائز کی ایک روٹی بنا لیں گے اس کو سائز میں تھوڑا بڑا رکھیں گے روٹی سے زیادہ یہ دیکھیں جو ہم نے آلو کا مشر بنا کے ریڈی کیا ہے وہ 2 سپون بھر کے اچھے سے پھیل آلیں گے نہ زیادہ موٹا رکھیں گے نہ زیادہ باریک ایک لیل لگا لیں گے آلو کی فرنڈز یہ دیکھیں ہماری روٹی ریڈی ہے اب ہم ایک سائیڈ سے اس کو فول کریں گے اس کو اچھے سے رول کرتے جائیں گے سب ہی کو ایسے ہی رول کر لیں گے ایک کو نٹس پر پانی لگائیں گے اس سے بہت اچھے سے سیل ہو جائے گا فرنڈز دیکھیں ہمارا رولز ریڈی ہے میڈیم سائز کے پیسیز کٹ کریں گے آپ بڑے چھوٹے پیسیز رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو فرنڈز یہ دیکھیں سب ہی ایسے ہی کٹ کر لیں گے ایک پیسیز لیں گے اس کو اچھے سے رکھیں گے ہاتھ سے پریس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا پیسیز ریڈی ہے بنا کر ریڈی کر دیں گے کتنا پافیکٹ ہمارا پیسیز بنا کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں سب ہی پیسیز ریڈی ہیں چلتے ہیں نیشٹ پروسیس پر ہائی فلیم پر پین رکھیں گے اس میں دو کپ اویل ایڈ کریں گے اویل اچھے سے گرم ہونے دیں گے بس آپ کو اس بات کیا دہن رکھنا ہے گیس کو لو فلیم پر رکھیں گے جو ہم نے پیسیز بنا کر ریڈی کیے ہیں وہ آٹے والے بیٹر میں سب ہی ایسے ہی ایڈ کر لیں گے جتنے ہماری پین میں آ جائے بس گیس کو لو فلیم پر ہی رکھنا ہے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے ان کی سائیڈ چینج کریں گے اس میں ٹائم ہی لگنے والا ہے بہت اچھے سے پفیکٹ لی کوک ہو جائیں گے اندر تک اگر ہم نے لو فلیم پر بنائے ہیں اگر میڈیم فلیم پر یا ہائی فلیم پر بنائے تو یہ اندر تک اچھے سے پفیکٹ لی کوک نہیں ہوں گے اس لئے ہمیں اس بات کا دھیان رکھتے رہنا ہے اس میں ٹائم لگنے والا ہے دس سے پندرہ میٹ جب تک ہلکا سا براؤن کلر نہ جائے ان کو فرائی کرتے جائیں گے دیکھیں براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے سب ہی ایسے ہی فرائی کر لیں گے ان کو بنانا بھی بہت ایزی ہوتا ہے ان کو ریڈ چٹنی کے ساتھ صرف کریں گے ان کا ٹیسٹ دو نہ ہو جائے گا ان کو بنانا جتنا آزان ہوتا ہے اتنی مزیدار کریسپے بن کرتے ہیار ہوتے ہیں گائز ان کو بریک فاسٹ میں بنا کر بھی انجوئے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار چٹ پٹے بن کرتے ہیار ہوئے ہیں ان کو ایک بار ضرور ضرور ٹرائی کیجئے کہ انہیں آپ سب کو پسند آنے والے ہیں بچوں کے تو فیوریٹ ہونے والے ہیں یا بچے ہوئے آٹے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ان کو گائز اگر آپ کو یہ ریسپے پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپے کے ساتھ اللہ حافظ